موسیقی اتنے زیادہ اٹریکٹیو اور جتنے کام کی وجہ سے ہم انہیں ایزیلی جو ہے وہ بلا اختیار کہہ سکیں کیا کہنے ان کے بارے میں کہہ سکیں کیا کہنے تو آج ہم کیا کہنے کہیں گے ایک ایسی آرٹسٹ ایسی کانٹینٹ کریئیٹر کے بارے میں جو کہ جن کا جرنی بڑا اوپر نیچے گیا اور وہ میں ان سے کنیکٹڈ تقریباً دیڑھ سال سے ہوں اور ان کا کانٹینٹ ایمپروومنٹ کی طرف جائی جا رہا ہے جائی جا رہا ہے وہ ایک بلاؤگر ہے انسٹرا گرامر ہے اور ان کی سب سے سپیشل چیز یہ ہے کہ شی ویرز ہجاب ایوری ٹائم یعنی وہ آپ ان کو سٹارٹ میں شاید تھا کچھ وداوٹ ہجاب کانٹینٹ نہیں نکاب نہیں تھا شروع سہی جو ہے وہ نکاب نہیں تھا لیکن وہ کور تھا تو آج ہم ملیں گے زرمینہ علی سے اسلام علیکم زرمینہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ٹھوڑا سا مائک پر کر لیں ایسے ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک 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 تو کیا چل رہا ہے آج اچھا مجھے بتائیں کہ بارش میں آنا کیسا لگا ہے مجھے بہت شوک ہے بارش میں چلنے کا اچھا اور اس لئے میں نے جان بوجھ کے بارش میں شوک کب سے ہے کیسے ہے اچھا لگتا ہے بارش میں چلنا مجھے بھیگنا اچھا لگتا ہے اچھا تو زرمینہ کیسے سرارٹ کیا پہلے یہ بتائیں آپ ہیں آزاد کشمیر سے آزاد کشمیر is one of the my favorite city کیونکہ میں bike travels بھی کافی کرتا ہوں اور یہ سارے چیزیں سب سے پہلا tour میں رہا bike travel جو تھا وہ آزاد کشمیر کا تھا اور اس کے بعد میں نے کافی زیادہ travel کیا ہے کافی زیادہ میں گھوما بھی رہا ہوں اکیلا بھی گروپ کے ساتھ بھی آزاد کشمیر کی یادیں ایک benchmark کی طرح میرے mind میں ملب ہو گئی ہیں پہاڑ ہاں میں جہاں جاتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح جگہوں کو آزاد کشمیر سے ریلیڈ کر لوں کہ مجھے وہ پسند آ جائے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے تو آزاد کشمیر سے ہیں اب کب سے کب تک آزاد کشمیر میں سکولنگ بھی آزاد کشمیر سے دیا ہاں جی میں سکولنگ کالج اور یونیورسٹی سب وہیں پہ سکول کیا تھا کیسا تھا سکول پرائیوٹ سکول تھا کشمیر کیمیل سکول وہاں پہ میٹرک تک میں نے وہیں تک پڑھا نومل جو ایک پرائیوٹ سکول ہوتا ہے بس ہمارے گھر میں پہلی تھی جو ایک پرائیوٹ سکول میں بڑی فیس والی بچی باقی سارے گورنمنٹ سکول میں باقی سارے گورنمنٹ والے تھے وہاں آزاد کشمیر کا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایجوکیشن ریشو بہت زیادہ ہے ایسا یہ ٹرو ہے میں نے اس پہ کیا نہیں لیکن ہونا چاہیے کیونکہ ایک سٹریٹ ہے نا تو اس میں پھر کوٹا سسٹم جو ہوتا ہے اس کے زیادہ ٹھیک 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 تو سکول میں کیسی تھی پہلے تو یہ بتائیں بچپن میں جب سکول نہیں جاتی تھی تب آپ کیسی تھی اور کیا نیچر تھی آپ یقین کریں کہ میں ڈھائی سال کے وقت میں میں سکول داخل ہوگی تھی اور میں بہت کیونکہ میرے بہن بھائی کافی بڑھے ہیں تو میں جب ان کو سکول ہو گیا جاتے دیکھتی تھی تو میں بہت شور مجھاتی تھی کہ میں نے بھی جانا ہے تقریباً پونے تین سال کے وقت میں میں نے نرسری کر لی تھی اور میری ٹیچر نے بولا کہ بھئی اس کو اسی کلاس میں رہنے دینا ہے کیونکہ ابھی چھوٹی ہے اور میں نے اپنی ماں کو لپٹ کے کہا نہیں میری سٹرنٹس جو میری فرنڈز وہ آگے چلے گئے آگے چلے گئے تو اسی لئے میں نے 15 ایرز میں میں نے میٹرک کر لیا تھا 15 ایرز میں آپ نے میٹرک کر لیا تھا یعنی ایوریج جو ہے وہ 16 ایرز ہو گیا اور بی ایرز میں نے 18 میں بی ایرز میں یعنی فٹا فٹ کرتی ہاں جی بی ایرز میں مطلب یہ کہہ لیں کہ میرا اسی دن برڈے تھی جب میرا پہلا پیپر تھا اچھا تو سکول میں کیسی تھی آپ ایجوکیشن کے حوالے سے ایوریج اور مجھے سکول جانے کا تو شوک تھا شوک تھا لیکن اتنا میں پیپر کلتیاری بھی اتنی کرتی تھی کہ بس ٹھیک ہے پاس ہو سکتی اس کے بعد نہیں کرنا باقی میں باقی چیزوں پر زیادہ فوکس کرتی باقی چیزیں ایکسکلین کریں میں ایکسٹر کے لئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رائٹنگ وغیرہ پویٹی پڑھنا گانا سنگنگ اس طرح ٹیبلوز وغیرہ ہم جو بہت اچھے لگتی تھی اچھا اچھا تو اس سے کیا ایڈوانٹیج ملتے تھے پڑھائی میں ریلیکسیشن ملتی تھی یا نہیں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی جسنا چودہ آنگست کا دین آیا تو انہوں نے بولا کہ آپ کا ہم کوئی پروگرام کریں گے تو میں سکپ کر لیتی تھی کلاس کہ میں نے ترانے پڑھنے کلاس سے چھٹیاں مل جاتی کہ چلو جارا بچی ہے جو ہے اس میں کام آئے گا کسی ایونٹ وغیرہ میں جا سکتی ہے صحیح صحیح تو سکول ہو گیا میٹریک ریلیشن ہو گیا آپ نے 15 ایئرز میں سکول اپنا کمپلیٹ کر لیا ایوریج جو ہے وہ 16 ایئر میں ہوتا ہوتا ہے نورملی کیونکہ تین سال کا جب بچہ ہوتا تھا اب چار سال کا اب تو لیتے ہی نہیں ہے اب تو پہلے نرسری پری نرسری کے جی سے جی چلتا ہے ہمارے دور میں جب نرسری پریپ اور ون شروع ہو جاتا تھا ہاں جی ایسی تھا اور اب پی جی اب تو بڑھا ہو جاتا بچہ تو ون تک پہنچتا ہے لیکن زرمینہ میرے خیال میں بچوں میں بھی بہت زیادہ چینج آیا شاید اسی لیے آیا ہے کیونکہ جو اب پیرنٹنگ ہے وہ اور طرح کی ہے ایسی ہی ہے ہمارے پیرنٹس اور طرح ہمارے پیرنٹس جو بودھر نہیں کرتے تھے تو اب کے پیرنٹس بہت بودھر کرتے اس چیز کو اور بچے اب کے زیادہ چلا آگے کیونکہ جیسے بڑھتے ہوں ہاتھ میں ان کے گیجٹس آ جاتے ہیں تو ہماری دفعہ تو گیجٹ بھئی ہم نے تو میں کہتی ہوں کہ میں تو شادی کے بعد شادی کے بعد فون لیا تھا سکول میں ہمارے موبائل تھا کمپیوٹر سے کسی کو دیکھ لو تو بڑے خوش ہوتے تھے ہم وہاں کمپیوٹر بھی ہیں وہ بھی وہ پی سی والا اچھا ٹھیک ہو گیا تو پھر کالج کون سا تھا رازیلا ہی بخش گورمنٹ کالج وہ زادکشمیل کا سب سے بڑا کالج ہے چار سال میں نے وہاں پڑا چار سال وہاں پڑا سمپل ایفک ایفیس سی میڈیکل ایفیس سی میڈیکل میڈیکل میں کس طرح زہن بنا میٹرک کے بعد میرے اببو جو ہے وہ حکیم ہے میرے بھائی بھی اور الوپیتک ڈاکٹر ہے ایک بھائی ماشاءاللہ پھر وہ ان لوگوں کو تھا بچی ذہین ہے پہلے تو کہتے تھے اس کو حافظہ بنائیں گے تو وہ نہیں بنی تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اس کو ڈاکٹر بنائیں گے تو ہی فضل کی طرف کیوں نہیں گئی بتانی کیوں نہیں گئی لیکن مجھے ہاں پھر بعد میں میں نے تھوڑا سا کوشش کی تھی کچھ میں نے پڑھنے کے تو بھائی کے بارے میں بتائیں بھائی نے بھائی کو کس طرح سے انفلوینس ہوا میرے دادا تایا وغیرہ ساری مدیکل میں ٹب میں ٹی کی 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 الوپیتک میں نہیں نا ہبلیسٹ والے میں چار چار پانچ پانچ سال کے کورسز ہیں وہ میرے خیال میں آثینٹک بھی ہوتا ہے اور کافی اس میں جو ہے وہ میرے جو فادر ان لا ہیں وہ ٹب میں ہیں کافی زیادہ وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ان کو بھی کسی دن لے کیا ہوں تو آپ لوگوں سے ملوا ہوں بہت ٹیلنٹیڈ اور وہ کافی زیادہ اور وہ ایسی ایسی جڑی بوٹیوں اور بوٹیوں کے نام لیتے ہوتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں اگر اتھینٹک والے گر آپ کی فیملی میں ہو بہت بڑی نعمت آپ کو ڈاکٹر اور یہ دوسری جانا ہی نہیں بڑھتا ہوتا وہ ایک کعوہ بتاتے ہیں اور جیسی آئی تھنڈ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے فس سی میڈیکل کی تو پھر آگے سوچا وہ میرا اپنا شوق نہیں تھا میرے گھر والوں کا شوق تھا میرا اپنا شوق تھا آٹ اس کے بلکل ساتھ ایک کالیج تھا جو مست یونیورسٹی اس کا دپارٹمنٹ تھا ہوم اکنامکس وہاں پہ لڑکیاں پینٹنگ کرتی تھی اور میری جان نکلتی تھی روز ان کو اور ایک ہی گیٹ تھا دپارٹمنٹ الگ الگ تھی تو بہت پٹنا رونا تو آپ کا انٹریسٹ جو تھا وہ زیادہ ہوگی اس کی طرف تھا پر نہیں انہوں نے کرنے دیا پھر میں نے جب ایف ایسی نہیں اچھے نمبروں سے کر سکی پھر میں نے بی اے انگلیس لٹریچر میں کر لیا پھر بی اے کیسا رہا اس میں کیسی سٹوڈنٹ تھیں فرینڈز تھے میں بہت سوشل بندہ ابھی تک ہوں بہت زیادہ شروع شروع میں شاہد تھی میرے اگر میرے بہت سارے فین بغیرہ سن رہے ہوں تو اس وقت بڑے فین فالوئنگ بڑا سین ہوتا تھا میرا چوکلیٹس لڑکیوں نے دینی ہیڈ کو ایڈکیشن نہیں تھا لیکن بہت زیادہ فون نہیں ہوتا تھا میرے پاس میری بھابیوں کے نمبروں پر کالے آ رہی ہیں زرمینہ سے بات کرنی ہے بھائی کے نمبر سے تنگ آ جاتا تھے میرے گھر والے اور میرے اببو کو پسند نہیں تھا زیادہ فرینڈز بنانا تھا تو وہ سٹیل فرینڈز ہیں آپ کی جو تب کی نہیں نہیں کیونکہ میں پاس فون نہیں ہوتا تھا تو کالیج کے بعد کوئی کدر نہیں یار آپ کا انسٹاگرام جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں کافی گروہ کیا ہو ہے کبھی کبھی آتے ہیں تو ادھر سے آتے ہیں میسیج کے آپ ہمارے ساتھ کرتے ہیں لیکن اس طرح کی بات نہیں ہوتا تھا کیونکہ پھر بڑے ہو بندہ سیریز ہو جاتا ہے تو بچگانہ حرکتیں ہوتی ہیں بچگانہ حرکتیں ہوتی ہیں لیکن میرا حیال ہے کئی دفعہ پرانے دوست پرانے اس طرح ملے کلاس فیلوز تو ان کے ساتھ گب شب کرنا اور ہی لیول ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی تک ویسی ہوں اب وہ بچگانی حرکتیں جب ہم ایزا مچور پرسن یاد کرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ پرانے دن واپس آجاتے ہیں میں تو ابھی تک بہت سی چیزیں رکھی نہیں ان کے سمبھال کے تھا اچھا تو میں نے چار پانچ سال لگائے ہر سال کوشش کرتی تھی یونیورسٹی نہیں جانا میں نے ایم میں انگلیش کرنا تھا نہیں ہوا پھر میں نے دوبارہ بیئے کیا اوپن انگلیش سے اچھا یونیورسٹی نہیں جانا دیتے تو لام اقبال اوپن انگلیش بیئے کیا پھر اللہ کی طرف سے ایک موقع مل گیا مجھے اور میں نے ایڈمیشن لے لیا ماسٹرز کس میں ایم میں انگلیش ماشا تو وہ کمپلیٹ ہو گیا نہیں نہیں وہ بھی فرسٹ پارٹ کیا پھر کرونا بھائی آگے اچھا یہ بات ہے 2018 2018 2018 20 اچھا تو آپ کی شادی گاب ہوئی ہے میری شادی 19 19 میں ہوئی ہے اچھا یعنی کرونا سے پہلے پہلے درمیان میں میں ایم میں کے درمیان میں اچھا یعنی وہ آپ کی سٹیڈی کے دوران جب آپ کا خواب پورا ہو رہا تھا میں نے پھر سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی جو پانچ چھ سالوں سے لٹک رہی ہوں تو نہیں میرے لئے اچھی ہوگی پھر میں نے چھوڑ دیا ازاد کشمیر کی پھر تو آپ آگئے ہیں ادھر نہیں میرا سسرال ہے توبا ٹیک سنگ پیر محل ٹھیک ہے تو وہاں میں میرے ہزبن کی جوب میرپور تھی میں میرپور میں ہی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد جوب ہتم ہوئی تو پھر ہم گئے ختم ہوئی تو ہم نے اپنی شاہ بنانے کا سوچا جس میں ہم دونوں میابی بیٹھتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی کرونا کے ویسے ختم ہوگی تو پھر ہم دوبارہ میرپور آگئے یعنی آپ کی شادی کے بعد کوئی ایسا سینریو اب تک انویسمنٹ کہیں کرنے کا نہیں بنا کیونکہ جو لوگ انویسمنٹ کرنے کا سوچتے ہیں وہ ظاہر ہے تین دو تین سال کا بیٹھ کے سوچتے ہیں اور اب تو کرونا نے ہم نے بس اپنا یہ سمجھلے جمع پونچی سائی لگا دیتی اس دکان پر اور کرونا آ گیا اور وہ اتنی پھر سیل نہیں ہوئی پھر ہمیں وہ give up کرنا پڑا ہم ہے بھی تھوڑے چھوٹے دل کے تھے کیونکہ ہزبنٹ کی جاب کی ذہن تھا میری ملاقات ہوئی ہے دو تین دفعہ بھائی سے زرمینہ کے ہزبنٹ تھے اور وہ سچا کبھی کبھی میں کہتی ہوں میری اس کو کوئی ظلم نہیں وہ بڑے 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 مسہوم لگتے ہیں جب ہی بھی ہم جاتے ہیں ان سے ملتے ہیں وہ مارکٹ میں ہی ہوتے ہیں اچھو پورا پورا ہے بھئی اب بھائی دیکھیں گے تو کیا سوچیں میں اپنے بلوگ بھی بھی میں اکثر ان کی بہت سادگی دکھاتی ہوں اور میں ضرور ظلم دکھایا کروں نہیں میرا خیال ہے آپ کے بتانے سے نہیں جگڑالو ہیں نہیں نہیں ٹھیک ایسا نورمل ہوتا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بہت اچھے ہیں لیکن اس طرح بھی اللہ کی گاہ نہیں ہے جیسا سب سمجھتے ہیں کہ میں اس سے کام کرواتے جاتی ہوں ہر وقت میں سٹرونگ ہوں ایسا نہیں کیونکہ آپ جب انسٹاگرام کی سٹوریز اور کئی پوست لگاتی ہیں وہ بھائی آپ کے ساتھ مل کے گھر کے کام کروارے ہوتے ہیں مجھے یاد ہے آپ دونوں گھانا گھا رہے تھے اور بھائی جو وہ روٹیاں یا پراتے بنا رہے تھے وہ ہنڈیاں بناتے ہیں وہ آف پہ وہ کوکنگ کرتے ہیں اور چاول ہمارے گھر میں وہ ہی بناتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ میرے وارے چاولوں کو سمجھتے ہیں وہ نکلی ہیں اور کیا چاہیے آپ کو ایک مسئول اللہ میہ کی گھائیں ہی کہنا چاہیے اس کو ہوگیا ہے نہیں یہ کام یہ تو ایک نومل میں کہتی ہوں اس کو نومل کام آپ نہیں کرتے کام اپنے حضرت سے نہیں وہ تو کرتے ہیں ظاہر ہے وہ اسمنٹ کرتے ہی کرتے ہیں ایسا ہی ہے کرنا چاہیے کرنا چاہیے یہ کوئی ایکسٹر پوائنٹس ملنے والا کام نہیں ہے ایم ای انگلیش میڈ میں آپ کا رہ گیا ابھی سوچا کبھی کہ دوبارہ ایڈمیشن لینا ایک تو وہ یونیورسٹی کے ٹیچرز وغیرہ بھی اتنے سہی نہیں تھے وہ فیس کے لیے دوبارہ دوبارہ بچوں کو فیل کرنے والے ہیں دوسرا اتنی یونیورسٹی کونسٹی ایم ازاد کشمیر یونیورسٹی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اتنا وہ پھر ڈگری اتنی نہیں ہے کیونکہ اب تو ایم اے ہتم ہو گیا اب تو بی ایس کے بعد آپ آگے کلی اور ڈگری آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب کافی چینجنگ ہوئی ہے یہ پیچھلے ایک سال میں نے کرنا کہا میں نے کونسا جاب کرنی ہے اتنی انگلیش میرے حال میں بیسے ہی کرونا آ گیا تو اس کے بعد سٹیڈی کا کیونکہ میں سٹیڈی سے ہی کنیکٹیڈ ہوں کافی سالوں سے اب تو کرونا کے بعد تو سٹیڈی کا کوئی حال لی رہا میں نے چھوٹے موٹے کورسز پھر میں لگی رہتی ہوں اچھا لگی رہتی ساتھ ساتھ تو یہ آرٹ این کرافٹ کی طرف پھر آپ نے شادی ہو گئی اس کے بعد کیا 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 سوچا پلان کیا تھا آگے کیا کریں میں نے 2015 14 سے کہا دیں اور شادی کے بعد مجھے تحسین نے بہت سپورٹ کی میری ایک مشین مجھے ویڈنگ گفٹ کے طور پر ملی تھی تو انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کی شادی کے بعد ہم لاہور جا کے میں بڑے بڑے کرافٹ سٹور سے چھوپنگ کر کے آئی تھی اچھا اپنا سارا جو بھی مجھے سلامی اسلامی ملی تھی ابھی بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے تو تحسین ہی سپورٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ سٹرانگ مجھے ملا تھا یہ کام اپنا کب سٹارٹ کیا ذرمینہ آپ نے انسٹراغرام انسٹراغرام تو میں نے شادی سے پہلے کیا تھا اور وہ ایک چھوٹی موٹی میں رائٹر تھی آپ پتا نہیں کیوں نہیں پڑھنا کیونکہ سکرین ٹائمنگ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس لئے تو میں رائٹر تھی تو میں چھوٹے ایک سکرپس لکھتی تھی نوول وغیرہ لکھا کرتی تھی اور افسانے وغیرہ چھپے بھی ہیں میرے کہاں آن لائن ہی یا آن لائن بھی اور اس پہ بھی آنچل پہ اور اس طرح چھوٹے موٹے ڈائیس جو آتے ہوتے ہیں اس میں تو وہ میں فیس بک پہ لکھا کرتی تھی پھر میں نے اس کا انسٹاگرام پیج بنایا کسی نے بتایا میں نے کسی سے پوچھا تھا کہ بلاغ کیسے بناتے ہیں کیا ہر ٹاپک پہ ہمیں نیا بلاغ بنانا پڑے گا بلاغ ڈاٹ کام پہ تو اس نے اس نے سمجھا کہ میں بلاغنگ کا پوچھنی ہوں جو انسٹاگرام بلاغنگ ہے اس نے اس کا مجھے بتا دیا تو میں نے وہ بنا دیا وہ بنا دیا تو اس نے کا ریویو وغیرہ آپ نے دینے ہوں گے کرتے کرتے وہ پھر نیش کھلتی کھلتی کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم آج آج ہم انٹرٹینی اب میں مینی ویلاغ بناتی انٹرٹینی وہ اچھا ہاں اسی طرح بھی آتے ہیں ابھی جو آپ سٹوریز بناتی ہیں وہ لیٹرلی کافی مزے کی ہوتی ہیں سب سچ ہوتی ہیں میں جھوٹنی بولتی یہ مجھے ہمیں سب کو میرے حال میں مجھے سب کو یقین ہے یہ سچ ہوتا ہے تو کس طرح سے بلاغنگ میں پھر گروہ کیا کس طرح سے کنیکشنز بنے کیا سینریو چلا اچھا بلاغنگ جب میں نے سٹارٹ کی تھی تو میں شال سے پہلے میرپور میں تھی تو وہ بھی بہت چھوٹا شہر ہے کسی کو اندازہ نہیں بلاغنگ کسی سے کہتے ہیں سیم میں جب شیفٹ ہوئی اپنے سسرال وہاں پہ بھی بہت چھوٹا شہر ہے کسی کو پتا نہیں تھا وہاں پہ میں نے ویلاغنگ بھی شروع کر دی اپنے ہزبنڈ کے ساتھ کیونکہ میں شاپ چلاتی تھی اور نارمل ایک عام بزار میں بیٹھتی تھی نکاب کر کے تو بڑے لوگوں کو ایک انسپریشن ملتی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو کیش کرایا جائے لوگوں کو بتایا جائے اور پھر کرتے کرتے تھوڑا سا پھر مجھے لگا کہ شاید میں دیسی ہوں میں بہت اچھا کیمرہ نہیں ہے میرے پاس وہ میں نے ڈلیٹ کر دی چیزیں لیکن جہن میں یہ تھا کہ سٹرگلرز ان کا ساتھ دے حاصل طور پر وومن تو پھر اس کے بعد یہ کام کرنا شروع کیا اچھا زرمینہ ہماری جب سب سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تب مجھے یاد ہے آپ ان لوگوں کے بارے میں ان لڑکیوں کے بارے میں سپیسیفکلی کام کرنا چاہتی ہیں جو کہ ڈیورسی ہیں یا وہ سامنا کرتی ہیں سسرال میں کافی مسئلہ مسئلہ جو ہے نا وہ غلط ملط جو کام ہوتے ہیں ابیوز جو ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا آئیڈیا تھا کس طرح سے آپ کام کرنا چاہتی ہیں آئی ہوپ ابھی بھی آپ کے پلان میں شامل ہوگو وہ ذرا اس کو ایکسپلین کریں بہت سی لڑکیاں نا آج کل بلکہ آج کل کیا شروع سے چلتا آرہا ہے ماں باپ کی عزت کے لئے چپ رہتی ہیں جبکہ اب یہ دور ہے کہ ماں باپ کی عزت کے لئے ٹھیک ہے آپ بڑا قدم مت اٹھائیں لیکن کم از کم آپ اکنالیج کریں کہ وہ چیز ظلم ہے آپ پہ ہو رہی ہے اس کو اپنا نصیب سمجھ کے مت بیٹھیں اور کچھ مرد حضرات ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ آخری ٹکانہ ہے اس کا ہمارے پاس بس یہ ہمیں مل گیا اب اس کے بعد اس کا کوئی نہیں ہے میرے خیال میں یہ جب لڑکی کی شادی ہونی ہوتی ہے میرے خیال میں یہ شروع سے اس کو یہ اسی طرح بتایا جاتا ہے ایسا ہی اب تمہارا جنازہ نکلے گا اس گھر سے ایسا ہی ڈالی جاری ہے اب تو الحمدللہ کافی شعور لوگوں میں ہے لیکن پہلے مجھے یاد ہے پہلے لوگ یوں ہی کہتے تھے اتھوں تیری لاش ہی آگے ایسا ہی ہے بلکل بھی جو داغ سمجھتے ہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہے ریووس ہم کہتے ہیں اللہ تعالی کی ایک حلال چیزوں میں سے ان کی ناپسندیدہ چیز ہے لیکن سنت ہے مجھے سلام نے دی تھی لیکن اللہ تعالی نے کہا کہ نبی نہیں پیغمبر نہیں دیتے چاہیے اس بات میں کلی سچائی ہے وہ یہ بات ہے کہ حلال تو ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کے آپ کی منٹل ہیلتھ میں کہتی ہوں یہ جو اب یئرز چل رہے ہیں اس میں منٹل ہیلتھ اس کو پریارٹی ون ہونا چاہیے منٹل ہیلتھ اوویسلی ڈسکس کرنی چاہیے تو اس کو آپ کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرنا چاہتی تھیں اس آئیڈیے کو جو یہ لڑکیاں ابیوز سہتی ہیں ان کو کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے ان کے ثروی کہ جو بندہ سہتا ہے اور اب آپ کو بتاؤں میں فیملی میں کہیں پہ بھی اور فیملی میں بہت سے لوگ جو ہیں کہیں پہ بھی اگر کسی بچی کو ڈیووس ہوتی ہے تو کوشش کرتی ہے مجھے اپروچ کرنے کی یہ الحمدللہ میں ہے یہ میں اپنے آپ کو کوئی ہیرو ٹائپ نہیں کہہ رہی بس ان کو یہ بتانے کے لیے کہ موو وون کرو بھی ان کے ریلیشنز کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے تو میں ان کو یہی بتاتی ہوں کہ یہ چھوٹی موٹی بات ہے آپ اپنی زندگی کو چلاتے رہیں اس کو کس طرح سے کوئی خدا نہ خاصہ ہم یہ دعا تو نہیں کرتے یا ہم یہ وش تو نہیں کرتے کہ ایسا کچھ ہو لیکن اگر کوئی فیس کرتا ہے آج کل کے زمانے کے حساب سے تو اسے کس طرح ٹیکل کیا آپ نے یا کوئی کس طرح اس کو ٹیکل کرے یا سٹھیک کرے اس چیز کو آپ ذہن میں بٹھا لیں ریلیشنشپ ہونے میں میں تو جب کسی کو دعا دیتی ہوں شادی کی تو میں ساتھ یہ کہتی ہوں جس طرح لوگ کہتے ہیں اب تمہیں مسئلے ہو رہے ہیں نیکس تو تمہیں بہت زیادہ خوشیاں ملیں گی میں یہ نہیں کہتی برا بھی ہو سکتا آپ کو پہلے ہی منٹلی طور پر یہ بات رکھنی چاہیے ذہن میں برا بھی ہو سکتا اب برا ہو گیا تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ ترسٹ اور ریسپیکٹ اس پہ تو بالکل کمپرمائز نہ کریں یہ دو چیزیں لف ہو جاتا وہ رومیٹس بھی بڑی اچھی رہتی لیکن جو ہے ترسٹ اور ریسپیکٹ اس کو آپ کمپرمائز نہ کریں اگر یہ کمپرمائز ہو رہا ہے تو آپ بڑوں سے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ میں بلکل بھی یہ کام نہیں کرنا چاہ رہی یہ ایسے ایسے ناؤ سٹینڈ لیں اور اللہ سے بھی ساتھ دعائیں دیں اللہ تعالی پہ چھوڑیں سٹینڈ ضرور لینا اپنے اس بات ٹھیک ہے یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سے کہ اگر خدا خادثہ کسی کے ساتھ یہ ہو گیا تو اس کو ڈھٹے رہنا چاہیے جیسے قرآن پاک میں ہے کہ اگر ہزبنٹ کے لیے ہے بیوی بات نہ مانے تو پہلے اس طرح سمجھاؤ پھر اس طرح سمجھاؤ پھر اس طرح سمجھاؤ تین سٹیپ میں سیم ایسے ہی پہلے آپ ان کو بات کریں پھر بڑوں سے بات کریں پھر تیسرے ان کو بھی پتا چل جائے ایکچولی ہمارے مردوں کو یہ نہیں پتا کہ عورت جو ہے اس کو اتنی پاور ہے جب ان کو پتا چلے گا تو خود بہ ٹھیک ہو جائیں گے نہ ٹھیک ہونے لگے تو پھر آپ وومن ایمپاورمنٹ کی بات کر رہے تو اس کو اس وومن ایمپاورمنٹ کس طرح ٹھیک ہوگی ہمارا گجرانوالا میں یہی کہتا ہوتا ہوں کہ اتنا کوئی بڑا سٹی نہیں ہے ابھی شعور آ رہا ہے آج سا آج سا ایمبیڈ آ سکتی ہیں before marriage before marriage کس طرح سے پلان کر کے وہ آگے اپنی شادی کے بعد سب سے پہلے تو آپ انڈیپینڈنٹ ہو اور یہ ضروری مرد قوام ہے بالکل ہے میں مانتی ہوں لیکن اگر وہ اچھا ہزبنڈ ہے تو اس کو آپ کی ضرورت ہے ایک بندے کے کمانے سے گھر بالکل نہیں چلتا آپ اس کے ساتھ رہیں دوسرا آپ انڈیپینڈنٹ ہے آپ کی رائے کو رسپیکٹ کرے گا اس کو عزت دے گا تو پھر کام وہی سے چلے گا جب اس کو لگتا ہے کہ پوری آپ جو ہیں اس پہ ہیں آپ کی ریموٹ پکڑا گھومائے گا چلے گا پھر مسئلے سٹارٹ ہوتے اس میں جو آج کل اس بات کو کرنے سے پہلے as a man as a لڑکا as a boy as a آدمی as a husband بھی کتراتے ہیں یہ لوگ کہنے سے کہ جہاں لڑکیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے وہی پہ لڑکوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے لڑکوں کو اگر نہیں پتا ہوگا کہ اس نے اپنی وائف کو as a کام والی نہیں ٹریٹ کرنا تو میرے خیال میں یہ چیزیں آٹومیٹیکل کام ہونا شروع ہو جائیں گی پچھلے دنوں میں پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ ریشو بڑی بڑھ رہی ہے ڈیوارس کی اور اس طرح والے سینیریوز کی اس میں لڑکوں کا بھی مجھے لگتا ہے کافی حد تک ہاتھ تو ان کو کس طرح سے آپ as a girl as a woman as a wife کیا سوچتی ہیں کہ آج کل کی youth جو لڑکیں ہیں ان کو کس طرح سے سمجھایا جا سکتا ایک تو thinking ہے آپ کو ماں باپ کو یہ ڈالنی چاہیے کہ باہر کام کرنے والی عورت غلط نہیں ہوتی کسی بھی تیچر ہی ہو ہمارے ہاں تو تیچر کو ایک رسپیکٹیبل سف سمجھا جاتا ہے تو آپ نے اس کو بہن اپنی عزت سمجھنا ہے اور وہ جو کام کر رہی اگر آپ کے گھر کی بھی کوئی لڑکی باہر کر رہی تو آپ سمجھیں کہ وہ عزت والی کام کر روزی کمانا روٹی کمانا حلال طریقہ ہے تو گھر سے یہ اگر آپ کی اچھی چلے گی نا ان کے ساتھ تو معاملات آگے بھی ٹھیک ہو جائیں میرا جو میری میں اپنی جو مجھے بڑا کیا جو گروت میری اس کا سارا کا سارا کریڈٹ میں امی کو دیتا ہوں امی نے میرے اندر ایسی نورمز ایمبیڈ کی میرا ایسا مائنڈ بنایا اس مجھے اپنے اوپر یہ سوچ مسلط کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ باہر کوئی لڑکی جاری ہے تو وہ بھی کسی کی بہن ہے میرے خیال میں اسی لئے زیادہ یہ کہتا ہوں کہ لڑکیوں کو نہیں تنا لڑکیوں کا زیادہ پیار اپنے باپ سے ہوتا ہے میرے خیال میں بولا کہ جیسے تحسین جو ہے وہ گھر کے کام کرتے آپ بھی گھر کے کام کرتے کیوں نہیں کرتے میں جو نوٹ کیا ہے کہ ماں کیا کرتی ہیں بیٹیاں تو بیٹے کو کام کرنے کے لئے نہیں بھولیں گی اگر کسی ماں کے چار بیٹے ہیں تو وہ کام نہیں کرے گا وہ کہیں گی ان چھوٹی چھوٹی شورٹ سٹوری میں پہلے میں اس چیز کے بارے میں ڈسکس جو کرنا چاہوں گا جو ایک چھوٹا سا ایونٹ سانہ ہوا تھا آج ایک رکشے والا بھی مجھے اتنی ہرانگی ہو رہی ہے میں آگے بیٹھی بھی تھی پیچھے دو بیٹھے میں تو اس شام کا ٹائم تھا مجھے مگریب سے پہلے کئی ٹائم تھا تو میں گزران والا ایک سپو موڈل ٹرس پلازا میں مجھے ایک سرٹیفکیٹ دینا تھا کہ آپ پرموٹ کیا ہمارے ایکس پو کو اپریسیشن ٹھیک میں وہ لے کے واپس آرہی تھی میرے ساتھ کوئی نکلوانے تو اسی روڈ سے یہ سار انہوں نے جانا تھا تو مجھے ایسے ہی شک ہوا کہ جیسے ان میں سے کسی نے گاڑی روکی اور انہوں نے بجائے بھئی آو چلیں کیونکہ اس سے پہلے کبھی زندگی میں مجھ سے کسی نہیں پوچھا میں نے کہا جی آپ کون انہوں نے کہا کوئی نہیں جانتی کہتا آپ کے پیچھے ہے ابھی اس نے کہا آپ کال کریں میں نے کہا آپ کے فون سے کال کریں مجھے یہ بھی نہیں بتا تھا کہ کس کو کال کریں اچھا میں اتنی پریشان نہیں ہوئی تھی آگے لڑکی نے اٹھایا تو میں تھوڑا حوصلہ ہوا اس نے فورا اس نے کہا قریبی تھا ایسا ہی تھا بس وہ قریب دھلے والا دھلا پڑتا مجھے تو پتا نہیں تھا انہوں نے بولا میں نے فرس ٹائم نام سنا تو اس نے پانچ میٹ کی بات ہوئی ہے پھر ہم گلچہ نقبال پارک کے باہر کھڑے ہوگئے کیونکہ مجھے پولیس والے نے کہا بہت 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 پیچھے مڑ کے اس کا نمبر لکھوار رہی اور اس کو پتا کہ میں کسی سے بات ہی ہی اور انچی آواز میری ہوں پولیس آگی پولیس نے اس کو مارنہ کٹنا شروع کر دیا جو میں نے ویڈیو میں دکھایا بنایا تو اس کے بعد جو پولیس ہے نا وہ تھوڑا اب ہمارے ذہنوں میں بہت زیادہ ایک نیگٹیو آگیا میرے کبھی پولیس سے کوئی اتنا ٹاکرا ہوا نہیں میں ہمیشہ پوزیٹیو میں چلتی ہوں کہ جو میرے ساتھ اچھا ہے تو سب کے ساتھ اچھا ہوگا مجھے رکشے کہہ رہی تھی مجھے بول رہی تھی کہ آپ نے اس کے ابے کی نہیں سننی آپ نے یہ تکاروائی کرنے دی میں نے کہا جی جی میں بڑی غصے میں تھی اور اگر تحسین سائیڈ لے رہا تھا اس لڑکے کہ مجھے اس وقت تحسین بھی برا لگ رہا تھا کہ شاید یہ اپنی جنڈر کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ نہیں کوئی بات لڑکے کاری دیتے ہو سکتا ہے وہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے زیادہ سینسٹی ہو کیونکہ مجھے پتا ان کی جاب ایسی ہے کہ وہ اس وقت سب کچھ چھوڑ کے نہیں جا سکتے تو وہ یہی تھانے کچھری کے چکر کون لگائے گا یہ معاملہ تھا لیکن مجھے اس وقت برا لگ رہا تھا سمجھ نہیں آئیت اور بھارش تھی لائٹ بھی اللہ کی طرف سے بارش اتنی تیز تھی میں گھر سے نکلی ہی نہیں تو مجھے کوئی دوبارہ کا معاملہ ہوا پھر دوبارہ تھانے سے بات میں کالز بھی آتی میسیج بھی آتا ہے آپ کو سم پہ کہ آپ کاروائی چل رہی آپ بتائیں پھر اس نے مجھ سے پوچھا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا کیونکہ میں کتنا اس کو آگے تک لے کے جاتی جو اس بچہ وہی میرے پاؤں پڑھنے شروع ہو گیا یہ میرے خیال میں زرمینہ کی ایک بہت بڑی اگزیمپل ہے اگر زرمینہ اس وقت ڈھر جاتی اور ایز گرل ڈھر جاتی اور گھبرا جاتی اور خدا نہ خاص اس کی پتہ نہیں ہوتے وہ سارے یوز کرتا ہوتا میں کہتی ذہن میں ہو گا ہی نہیں کہ پولیس بھی آسکتی ہے اور اتنی جلدی میں ٹک ٹاک پہ انسٹا پہ تو اتنی ریچ جاتی نہیں ہے ٹک ٹاک پہ تو وہ پتہ نہیں کتنے کے پہ گئی ہے ہر بندہ مجھ سے پوچھتا پولیس آگی ہے اتنی جلدی اور میں کہتی مجھے تو یہ ذہن میں جس طرح وہ موٹر وے والا ہوا تھا اور وہ سارا کچھ سینیریو تو پولیس کافی اس بارے میں دیکھتی ہے بہرحال یہ مسئلہ وہی ہے کہ لڑکوں کی تربیت اپنی بہتر کریں تاکہ وہ ہمارے معاشرے میں کچھ اچھے کام کر کے جو ہے وہ مشہور جینے کے قابل مشہور الٹی سی دی حرکتیں کر کے مار کھا گیا پھر وہ چھوٹا بچہ لگ رہا تھا گاڑی اس کی ایسے لگ رہا تھا اپنی نہیں ہے چھوٹا بچہ ہی تھا بس ایمی انجوائی کر رہا تھا یہ انجوائی نہیں ہوتا یہ بگہ نہیں بس پھر ان کے اپنی طرف انجوائی کر رہا تھا گھر کی طرف سے جو غلط تربیت اس کی ماہ کی اس کے باپ کی وہ اس نے باہر اگلی تھی اچھا اب آتے ہیں آپ کی سٹوری ٹیلنگ نا سنس اف ہیومر بہت مشہور ہے ٹھیک ہے کہ میں بہت زیادہ ایک بات ہوں میں یہ کر لیتی ہوں تو جب میں نے دیکھا میں نے بہت نیش چینج کی تھی کبھی میں نے کھانے بی 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 آگی پھر کبھی میں اپنی تصویریں لگاتی تھی لیکن ریچ بی ایسی نہیں آرہتی میں ایک چینج 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 کرتی جا رہتی پھر جس ویڈیو پر مجھے ریچ ملے رہا پھر مجھے سمجھ آئے کہ بھئی یہ معاملہ ایسے ہے یہ ایسے چلتے ایسے لوگ دیکھنا پسند کرتے اور میں نے نہیں دیکھا بھئی میری ویڈیو الٹی ایسی دی ہے گندے کیمرے سے ہے بلر ہے شیکی ہے میں نے نوٹ کیا مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ آئی فون لے لیں اور میں لوں گی انشاءاللہ میرے سے بھی آپ نے ایک دوہ پوچھا تھا میں نے کہتا آئی فون ہی لے میں نے بہت سے لوگوں سے انہیں بولا لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جہاں پہ میری آواز کام کرتی ہے ادھر سے وہاں پہ ان کو نہیں لگتا ایون آپ ریلیونٹ بھی ویڈیو لگا دے اوپر میں اپنی وائس آور کر دوں سب کو بہت سانا دی اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی اگر ریچ آ رہی ہے تو جیسے ہی میں جب یہ سونی نہیں یوز کر رہا تھا میں نائکن یوز کر رہا تھا لیکن جیسے ہی میں نے چینڈ کیا تو ایک اپریسییشن اور ایک تھوڑی سی جو ہے وہ اور میرے ویوز بڑے وہ تھا کوالیٹی کی وجہ سے کوالیٹی جب آپ کی بہتر اس لیے میں نے آئی فون ریکمینڈ کرتا ہوں جو بھی یوز کرنا چاہیں کیونکہ آئی فون کی کوالیٹی جو ہے وہ کافی بہتر سٹیبلیزیشن بھی اس کے اندر ہی ہوتی ہے اور یہ سارا کہ کیمرہ تو میں ہر جگہ لے کے جا رہا نہیں سکتی اب آپ کو جو میں نے یہ سانیہ سنایا اس کی میں ویڈیو پہلے سے بنا رہی تھی صبح کی اب بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی سانیہ رات کو ہوا تو میں صبح کی بزنس سینٹر جاننے کی ویڈیو بھی ڈالی ہوئی ہے کیونکہ میں چھوٹی چھوٹی کہیں نہ کہیں ویڈیو بنا چھوٹی منی ویڈیو منی ویڈیو کانٹنٹ جو ہے سکرپٹیڈ نہیں ہے کچھ بھی سکرپٹیڈ نہیں ہے کٹ بھی کبھی کبھی نہیں ہوتا میں ڈائریکٹ ایک دفعی یہ تو ٹیلنٹ ٹیلنٹ ہے پورا بلکل میں ملکہ ایک دفعی بس میں نے ایسے ہے کہ جسا میں یہاں پہ آئی ہوں تو میں نے کچھ سوچا ہوگا کہ اگر میں کر لوں ریکارڈ وہ ہو گیا مجھے وہ شاٹ ملیا تو ٹھیک ہے نہیں ملا تو کوئی بات نہیں اس کے ساتھ میں کچھ اور کر لوں ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے یہ بڑا اچھا ایک انیشیٹیو تھا آپ کے انسٹاگرام کے حوالے سے آپ کے کانٹینٹ کے حوالے سے جو سٹوریز آپ چھوٹی چھوٹی ڈال دیں کیونکہ انسٹاگرام بھی پچھلے ساتھ آٹھ مہینے سے نا کافی چینج ہوئے ہیں ویڈیوز کو زیادہ پریفر کرتا ہے اور ریلز پر اور ریلز آئی فون والوں کا بہتی ہے تو یہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہے آگے کیا پلان ہے ابھی کیا چل رہا ہے currently as an انسٹاگرام as an انفلوینسر کہہ سکتے ہیں تو کہاں تک آپ کی سیٹیسفیکشن کا لیول ہے کس کیا پرسنٹیج ہے ہنڈر پرسنٹ میں سے میں تو کام سے اپنے بہت خوش ہوں اور میری یہی ہے کہ میں اپنا نام بنا ہوں کوئی مجھے اگر برینڈ اپروچ کرتا ہے نہیں کرتا کبھی میں دکھ نہیں ہوتی کسی گجرامالا آکر یہ ایوٹس والا کہانی سنی ہوئی ابھی ایوٹیو پہ ہیں ہاں جی ٹھیک ہے تو یہی جب بڑے ویلوگ ہوتے ہیں میں ایوٹیو پہ لگا دیکھتا ہوں ٹھیک ہے تو جساں کسی اب شوگران گئی ہوئی تھی تو وہاں پہ لگایا تھا مزہ آیا شوگران آپ کو میں سے پہاڑوں سے یہ باری بات ہے سین بھی کرتے ہیں میں پہاڑوں میں بلی بلی ہوں مجھے میں کہتا ہوں کہ یہ مری میں آکے لوگ کیا دیکھتے ہیں شوگران میں میں شوگران کی تصویر لگا ہوں یا مری کی تصویر لگا ہوں کسی میں کوئی فرق نہیں محسوس نہیں ہوگی کیونکہ برف برف ہے یا پہاڑ پہاڑ ایوان اپنے میرپرو کے کوئی پہاڑ کی تصویر لگا دوں اسی لیے مجھے لیکن بس یہ ہے کہ سفر اچھا ہوتا ہے منزل سے تو وہ جو راستے میں مزہ آتے ہیں وہ ہی چیز ہوتی ہے فن جو ہوتا ہے وہ ہی میٹر کرتا ہے تو آگے کیا پلینا ہے what is the future of Zarmina Ali Zarmina underscore Mariam آپ کا Zarmina Mariam میرا نام ہے پتہ نہیں Zarmina Ali میرا شیر سے نام Zarmina Mariam اچھا میں نے ویسے Zarmina Ali لکھا پون میں مجھے یہ تھا Zarmina Ali ہے نہیں نہیں وہ ویسی تحسین کو خوش کرنے کے لئے لگتیا میرا تأثیر نام Zarmina Mariam اچھا ابو کا لگایا نہ ہوں کیا future ہے کیا ہے یہی mini vlogs مجھے اچھے لگتے ہیں اور یہ میری کہانی سنانے کا جو ہے نا مجھے اچھا لگتا ہے چاہے میں نے بڑا vlog بنایا ٹک ٹاک بنایا کچھ بھی بنایا میں اس پر وائس آور کرتی ہوں اور تھوڑی quality بغیرہ انشاءاللہ اس پر کام کروں گی اور کوئی اچھے جو Zarmina ابھی آپ کو کس طرح کے جو برینڈز ہیں یا کمپنیز ہیں انہوں نے اپروچ کیا ابھی تک میرے پسند کا نہیں اپروچ کسی نے کیا یعنی کہ میں جو چاہتی ہوں وہ کمپنیز وغیرہ کہیں چل رہی ہوتی ہیں کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے زیادہ وہ والی نہیں جس طرح اگر میں ہجاب پہنتی ہوں نکاب پہنتی ہوں تو obviously لوگ بہت سارے انفلوینس ہوتے ہیں کہ میں دوبارہ نکاب میں آئی ہوں تو چاہیے تو ہجاب اور نکاب والوں کو اسی طرح اور میرا حیال ہے میں ایک لائف سٹائل بلوگر بھی ہوں کیونکہ میری جو سٹوڈیز ہیں انسٹاگرام کی کپڑوں کے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہیں ہر چیز کے بارے میں دیکھتی ہوں کہ جو اگلے کے لیے فائدہ مند ہے لندے سے اگر کچھ چیز مل رہی ہے آج کے آپ ویڈیو دیکھیں گے اس میں جوتوں ہاں جی جوتا اگر ہستہ مل رہا تھا بھئی لو جا کے مجھے کوئی مسئلہ نہیں اور اب میں نے یہ بھی دیکھا کہ پرچھلے دو تین سالوں میں کافی ٹرینڈ چینج ہوئے اور جنیلیٹی کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں ساتھ میں لندے جانے سے لوگ گھبراتے نہیں ہیں اس طرح کا نہیں ہے لندے بزار گیا چھپ چھپ کے جانا نکاب کر کے جانا وہ والی بات نہیں ہے تو آئی ہوپ کے آگے بھی آپ کا جو ہے وہ زیادہ زیادہ اچھا کس طرح کے برینڈ آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ کو کنیکٹ کریں کوئی ایک ایک زیادہ بتائیں کوئی جوتوں کے حوال سے چلیں تو جوتوں کے برینڈ سے لیں کپڑوں کے حوالے سے تو کپڑوں کے مجھے کیونکہ آپ ایک لائف سٹائل بلوگر بھی ہیں آپ فوڈ کا بھی کر لیتی ہیں آپ کی جو ہے وہ کتنے انسٹرگرام پر فالوئر ہیں 16.9 کے بڑھ رہی گے بڑھ جائیں گے بڑھ جائیں گے جو کام آپ کاری ہیں وہ کر دی رہے ہیں بڑھ جائیں گے انچہ اللہ تالہ تو جی کمپنی اگر کوئی دیکھ رہی ہے یا لوکل ہے یا انٹرنیشنل ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کام اچھا ہونا چاہیے اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ obviously میں خود بھی ہوم بیسٹ بزنس تلا رہی ہوں تو اگلے کے پورا خیال رکھتی ہوں کہ اس کو پورا انصاف بزنس کے ہے وہ وہ جویلیری نہیں نہیں ہینڈ میڈ کرافٹنگ جو گفت بناتے ہیں آجا گفت بناتے ہیں وہ جویلیری آپ نے ایک دفاہ مجھے بھی انٹیک جویلیری بیچا کرتی تھی لیکن وہ پھر بجٹ شورٹ ہونے کے ویاسے تھوڑا 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 اس پھر پیچھے ہوگیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ میرے خیال ہے ٹوزن ٹوانٹی کے سٹارٹ کی بات ہے میں ٹوزن ٹوانٹی ون ٹوانٹی ون کے لاسٹ میں آئی تھی ہاں پچھلے پچھلے سال ٹوانٹی کے لاسٹ میں آئی تھی پچھلے سال ہاں اب ٹوانٹی ٹو چل رہا ہے چلو ٹھیک ہے اذر مینا ٹھینکی سو مچ آپ آئیں مجھے خوش ہوئی اور اتنی بارش کی آئی آپ نے مجھے بلایا یہ ایک میرا بہت بڑا خواب تھا مزمل کی پوڈکاست دیکھ دیکھ کہ میں بھی کبھی پوڈکاست میں بیٹھوں گی اور یہ یہ بولوں گی بس یہ چھوٹا سا ایک سٹارٹ کیا ہو گیا یہ میں آپ کو اپسییشن بھی دینا چاہوں گی کہ بہت اچھا انیسییٹیو ہے آپ کا اور بہت زیادہ ایک پلیٹفارم آپ نے دیا ہے ہم لوگوں کے لیے بسکلی ہم جس میں میں پہلے بات کر رہا تھا کہ گجناوالا میں سپیسیفکلی اگر بات کی جائے ویسے بھی دوسرے سٹیز میں بھی وہ ایسے پلیٹفارم بڑے کم ہیں جہاں پہ کوئی بلاغر یا کوئی ولاغر یا کوئی بندہ بزنسمن اپنے دل کی جا کے بات کر لے تو میں نے کوشش کیا ہے کہ ان لوگوں کو ایک چھوٹا سا ایک پلیٹفارم دیں جہاں پہ لوگ اپنے بارے میں بات کریں اتنی بڑی بات تو نہیں ہے لیکن گلمس ہے ہمارا تو اللہ تعالی اس میں بھی بھرکر ڈالے اللہ تعالی آپ کو بھی ترقی دے اور کمپنیز جو ہیں وہ زرمینہ کے انسٹاگرام اور یوٹیوب پہ نیچے میں لنک ڈال دیتا ہوں وہاں پہ جو ہے وہ اپروچ کر لیں زرمینہ کہ she is good positive اور سب سے اچھین کی بات ہے کہ یہ سچ بولتی ہیں یہ لوگوں کو بہت زیادہ دکھتا ہے میں بتا دیوں میں سچ بولتی ہیں لوگ سچ سننا نہیں چاہتے شاہد زرمینہ میں ایون میرے ایک food blogger friend اس کی شادی تھی تو وہاں پہ ہلوا کم پڑ گیا وہ باگا باگا آیا زرمینہ سٹوری نہ لگانا میں نے کہا نہیں لگا ہوئی شادی کی call لگاتا ہے اب کل والا جو event تھا اس میں لگا بھائی زرمینہ مجھے آپ سے done لگتا ہے ہم چلیں اگر آپ کہتی تو ہم سارے اب بھی چلتے ہیں میں نے کہا نہیں بھائی دیر ہوتی ہے کوئی بات نہیں دراصل سچ کڑوا ہوتا ہے اور ہمارے بلوگرز کو کڑوی چیزیں دیکھنے وہ پیسے لے کے بہت سچ بولنے کی یہ بھی ایک مجھ سے کسی نے پی آر کروانا تھا اس نے کہا کہ اپنی فرنڈ کو کہنا ہے کہ بہت سچ جو ہے نا بولیں جو جیسا دیکھ رہا آپ نے کہنا ہے بہت اچھا کھا میں نے کہا یہ ایکسپیکٹ اگر میں اپنے فرنڈ سے کروں گی تو کل کو وہ مجھ سے کریں گے میں یہ کام کرتی نہیں تو وہ پیچھے ہو گیا پیچھے ہو گیا ایسی ہی ہوتا ہے یہ کام شاید ایسی ہی چلتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں یہ ایمبیڈ ہو گیا یہ کیوں ہو گیا ایسے سارا کام پیسوں کے مارے لوگ پیسوں کے مارے کرتے ہیں پیسے نہ کہیں اور پیسہ تو اللہ تعالیٰ نے رزق وغیرہ رزق تو آپ کا جاتا ہی نہیں کہیں پہ میں کہتی ہوں اس نے تو وعدہ کیا وہ آپ اپنی نیت ٹھیک کریں رزق ملے گا میرا خیال میں یہ توقع کی بڑی کمی ہے ہم میں سب میں ہی میں یہ نہیں کہا رہا میرے اندر بڑا توقع ہے لیکن ہم سب میں توقع کی بڑی کمی ہے توقع کو اپنا مضبوط کر لیں تو کافی معاملات ہمارے بہتر ہو جائیں گے تینکیو سو مچ اگین زرمینہ اب انشاءاللہ ہم جائیں گے بارش میں ہم ان کو ایسے تو نہیں جانے دیں گے میں اور میری وائف ان کو چھوڑنے جائیں گے تینکیو سو مچ پور واشنگ اور آپ کوئی بات کوئی جملہ کوئی کہنا چاہیں یہی آپ کے سچ اور توقع کئی بولوں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی ویسے آپ کا رزق آپ کو نہیں ملے گا تو آپ میں توقع کی کمی ہے اپنے ایمان کے ایک دھوہ جائزہ لیں اور اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط بنائیں کوئی انسان ہوتی تو ہم اور آپ مر گئے ہوتے ہم مر رہے ہوتے نہیں وہ تو ایک دن بھی نہیں ملنا تھا کیونکہ دوسروں کے پیٹ نہیں بھرتے اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ سب کو تفیق دے زیادہ زیادہ دوسروں تک اپنا نالج اور اپنا جو بھی آپ کے پاس ریسورسز اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ دوسروں کو ٹرانسفر کریں تاکہ آپ کی بکٹ کبھی اللہ کا اللہ کی طرف سے خالی نہ ہو کیونکہ جو پانی کھڑا رہتا ہے اس میں بھو جمع ہو جاتی ہے بھو جمع ہو جاتی ہے جو بہتا پانی فریش ہوتا ہے اس سے وضو بھی آپ کر سکتے ہیں بالکل صحیح بات ہے تینکیو سو مچ فور ووچنگ اپنا خیال رکھیں اپنے اردگیت کے لوگوں خیال رکھیں زرمینہ آپ بھی اپنا خیال رکھیں تینکیو سو مچ فور کمینگ میں بار بار تینکیو سو مچ جس لئے کہہ رہا ہوں کہ باہر بے تحاشہ بارش ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کو ملے گئے نیکس پاڈکاسٹ میں کسی اور اچھی شخصیت کے ساتھ جی نے بڑی زیادہ منت کی ہو اور جس کے بارے میں ہم ایزی لی کہہ سکیں کیا کہنے تو زرمینہ کے لئے کیا کہنے انہوں نے کافی چیزیں فیس کی ہیں اپنے اس جرنی میں اور زرمینہ انشاءاللہ ہم ایک ڈیر سال بعد سے پہلے کوشش کروں گا میں آپ کو بلاؤں جب آپ انشاءاللہ کافی آگے پہنگیوں پھر اس کی جرنی آگے سے ہم یہ آفر سارٹ کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو گاڑی بھی دے تحسین بھائی کو بھی ایسا کام دے کہ وہ تھکے نا مجھے پتہ وہ جوب کرتے ہیں وہ بڑی مشکل ہوتی ہے سورہ دن کھڑے رہنا ہے چلے جی تینکیسو مچ اگلے پاڈکاسٹ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ آپ دونوں کی طرف سے اللہ حافظ